بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین دنیا میں اس وقت آپ کو پتا ہے بہت سے ایسے مسائل ہے جس میں ہماری ملکی سیاست ہے ہماری بیرونی انٹرنیشنل ریلیشنز کے مسائل ہے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جسے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے وہ ہے کرونا وائرس کا مسئلہ اور کرونا وائرس جس طرح ہر بیماری ہر وبا کے بعد اس کی ویکسین اور پھر اس کے بعد لوگوں پر اس کا اثر یہ وہ اہم باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہم لوگ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ابھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات میں آپ کو پہلے ایک فلم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس نے ابھی وبا کے دنوں کے دنوں کے بارے میں کیا پرڈکشن دی اور وہ کیا سچی اور ابھی کی دوہزار بیس کی یہ پرانی سمسن یا وہ کینٹیجین ان کی بات نہیں ہے ابھی لیٹس جو ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے وبا کے بارے میں کہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بل گیٹس پر کیوں تنقید ہوئی جو انہوں نے ابھی نئی سٹیٹمنٹ دی اور تیسری سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے جو ایک پلان بنایا ہوا تھا اس پلان میں کیسے ترقی پذیر ممالک کو مطلب لیٹن امریکن ملک جو ہے وہ افریقہ اور ایشیا اور ایشیا میں بھی پاکستان جیسے ملکہ بلکل آہستہ سا صاف کر دیا گیا ہے مطلب بیماریوں میں بھی ہم کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے میں آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ عام سی کرونا کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہے آپ لوگوں کو اب تک ساری انفرمیشن میں کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں ہے جو شاید عام لوگوں تک نہ پہنچ چکی ہو ایک ایسی چیز ہے کہ 137 سے زیادہ جو ہے ویکسینز وہ نکالی جا چکی ہیں ان میں چائنا کی ویکسین بھی ہیں اس میں رشیہ کی بھی ہیں اس میں انگلینڈ کی بھی ہیں امریکہ کی بھی ہیں غرض یہ کہ آپ لوگوں نے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دیسی ٹوٹکوں سے لے کر بڑی سے بڑی جو اس وقت جو جس نے جو بتایا لوگوں نے وہ استعمال بھی کیا اس کے نقصانات بھی ہوئے اور فائدے بھی ہوئے ابھی جو تین بڑی کمپنیوں کی جن کی بات ہو رہی ہے پی فائزر ہے اس میں بائیو ٹیک ہیچار ڈی ہے اور مڈیرنا یہ تین بڑی کمپنیوں جو اس وقت ویکسین بنانے کے عمل میں بہت زیادہ جو پرجوش ہے لگی ہوئی ہیں اور ان تینوں کمپنیوں نے ہی تین طرح کی ویکسین بنائی ہیں جس پر دنیا کی کافی وہ جو ابھی ابھی تک جو تھوڑا سا اعتماد قائم ہے کہ ان ویکسین سے شاید دوزار اکیس جو دوزار بائیس جو دوزار تیس اور دوزار چوبیس ذرا سال یاد رکھی گا کس طرح دنیا میں تبدیلی ہو رہی ہے ڈیوی ایچو کا پلان تھا کہ ہم لوگ یہ ویکسین جو ہے پوری دنیا میں مطلب پلان جس طرح کوئی ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن ہے ان کا پلان تھا کہ پوری دنیا کے ممالک میں یہ ویکسین مفت بانٹیں گے اب ان کے جو ڈاکومنٹس راوٹرز کے مطابق ریویل ہوئے ہیں اور یہ بڑی مستلط خبر ہے کہ اس پر میں نے بڑی ریسرچ کی اور یہ بلکل صحیح ہے کہ ان کے جو ڈاکومنٹس سے پتا چلا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کا جو پلان تھا وہ فلاپ ہو گئے اب وہ لوگ صرف اور صرف وہ بیس پرسنٹ جو لوگ ہیں ان تک یہ ویکسین پہنچے گی دو عرب لوگ اس سے رہ جائے گی اب یہ تین بریعظم اور بریعظم بھی کون سے ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکن باقی دیکھیں وہ یورپ اور اسٹریلیا اور جو وہ وہ ٹھیک ہوگی وہ سارے ان کو ویکسین مل جائے گی اب ان تین ممالک کے جو لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا اور اس کی وجہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ذرا دیکھیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ ہم وہ ویکسین پروائیڈ کر رہے ہیں فنڈز کس طرح میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں فنڈز نہیں ہیں دوسرا یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سپلائی نہیں ہے اتنی تعداد میں میڈیسن بن نہیں سکتی بھائی ان لوگوں کے لیے بن سکتی ہے تو اس ہاتھ کے جو دو عرب لوگ یہ انسان نے ان کے لیے نہیں بن سکتی اچھا چلیں اس پہ بھی آگے نہیں تیسری کہہ رہا ہے کہ ان حکومتوں کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں دوائیوں کی جو قائد و ذوابت ہوتے ہیں کس طرح لگانی ہے کتنی لگانی ہے کہاں رکھنی ہے اس پہ کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل پروسس ہے اس کے لیے کیونکہ ان کی حرار کی چین بڑی ہے فائل ادھر سے ادھر تک جاتے ہیں ٹائم لگ جاتا ہے یہ وہ انہوں نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں مشکلات پڑھ رہی ہیں ان ممالک کے ساتھ ہمیں دوائیاں پہنچانے لگ اب بات سیدھی سی ہے یہ آپ کی اپنی لڑائی ہے اور آپ نے خود لڑنا ہے آپ خود نہ مرے بندہ تو اس کو جنت نہیں ملتی اسی طرح آپ نے خود یہ جو کچھ کرنا ہے اور اس پہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بل گیٹس بل گیٹس ایک ایسا شخص جس نے دو ہزار پندرہ میں اس پینڈیمک کے بارے میں دنیا کو الیٹ کیا کہ یہ ہونے والا ہے وہ سارا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پھر اس کے پاس چونکہ پیسہ ہے اور ان لوگوں نے پھر دنیا بھر کو بتایا بھی کہ اس کا علاج ویکسین نکلے گی ورنہ آپ لوگ گھروں میں رہے نکلنا نہیں آپ لوگوں نے بھائے پھر بل گیٹس کو کسی نے مسیحہ قرار دے دیا ڈاکٹر فوچی جو اس کے ساتھ اس سے امریکن بندہ تھا جو اس کے ساتھ بان کرتے رہے ان لوگوں نے ابولا پر ایڈز پر پھر انڈیا میں آپ کو پتا ہے جو وائرس نکلے سارس وغیرہ یہ وہ پر بڑا کام کیا ہوئے تو یہ لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ باہ میں کیا ہوتا ہے اب ان لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے مسیحہ کا درجہ دے دیا کہ یار یہ دیکھیں انسانیت کو بچا رہے ہیں کتنے عظیم لوگ ہیں دوسری طرف ان پر بڑی تنگید ہونا لگی کہ بھئی آپ دنیا بند کروا رہے ہیں آپ ونڈو بھی بند کروا دینا آپ لوگوں سے کہیں مائکروسافٹ کا ورڈ بھی استعمال کرنا بند کر دیں کچھ حرصے کے لیے پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوزار بائیس میں بھی دنیا نہیں کھلے گی بل گیٹس نے کہا پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کھول رہے ہیں مائیستہ اب یہ کہہ رہے ہیں اب لندن میں دیکھیں جو وائرس آیا ہے آپ دیکھیں اس کی طرح امپورٹنٹ دیکھیں کورونا کا وائرس پوری دنیا میں سیم نہیں ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ نہ ہوتا ہوں جو کورونا وائرس پاکستان میں ہے ابھی یہ ریسرچ سے ماہرین نے پتہ ہے یہ آج کی بات ہے آج کی میں بات کر رہا ہوں جمعہ کے دن کی جو سائنٹس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کورونا کا وائرس ہر جگہ مختلف ہے ابھی جو لندن میں ویو آئی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوئے ہوئے اس کی اٹلی اور باقی جگہ پاکستان میں الحمدللہ اس طرف جو ہے وہ بڑا اس معاملے میں فرق ہے لیکن وہاں پر بھی کورونا کے کیسز جو ہے وہ ابھی نو ہزار کے قریب لوگ جو دنیا کے قریب جا چکے ہیں ٹیسٹ اٹھتیس ہزار ٹیسٹ رزانہ حکومت کر رہی ہیں لیکن ٹیسٹ کی آپ کو پتہ ہے جو کریڈیبلیٹی ہے وہ یہ ہے کبھی پاکستان ٹیمگ میں کھلا رہی آپ کو پتہ نیوزیلنڈ میں آج اپنا ٹی ٹونٹی پہلا کھیل رہی ہیں تو جب وہاں سے وہ لوگ آئے اور تین مختلف طرح سے ٹیسٹ کروا کے آئے لیکن جب نیوزیلنڈ میں آئے تو انہیں وہ کورونا کے مطلب پوزیٹیو نکلے اب یا تو راستے میں کچھ ہوا کہ انہیں وہ وائرس کہیں سے نا انہوں نے کیچ کر لیا تو یا پھر وہ ٹیسٹ کی ریلائیبیلٹی فیکٹر ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن چلے اس پہ بھی معالیت ہے کہ ریسرچ انڈیویلپمنٹ میں مشین میں ہم تھوڑے سے پیچھے اسے دیں عمران خان نے یہ چائنہ کے ساتھ یہ بات کی اور اس پر پورے پاکستان میں انہوں نے سروے کیا آئی پی آر کا نامی کمپنی نے اور انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو اعتماد ہے وہ چائنیز ویکسین پہ ہے کہ یہ ویکسین کام کرے گی انشاءاللہ اب لوگوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کی اور باقی ویکسین پہ لوگوں کا اعتماد تھوڑا کام تھا پی فائزر کی جو ویکسین ہے اس کی قیمت تقریباً اس سے بنتی ہے پاکستانی حساب سے اٹھارہ سے ویس ڈالر بتا تقریباً اب دو ڈھائی ہزار پی ایک خوراک کپ لگا لیں اس سے جو سستی ہے وہ تقریباً پانچ ڈالر کی پانچ ڈالر اسیڈ کے قریب مدبہ کہلیں سالھے چھ سو ساتھ سو روپے گی اب ان سے جو موڈرنا کی دبائی جو سب سے مہنگی ویکسین ہے وہ تقریباً سالھے تین ہزار چار سالھے چار ہزار کے قریب ایک خوراک پڑھتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان تین ویکسینز کی جو قیمت ہے اس کی لاغت کی وجہ سی لیکن پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ یہ ویکسین پورے پاکستان کو مفت دیں گے اور یہ ایک ترقی پذیر ملک کے لئے ایک بہت بڑا عمل ہے چائنہ نے پاکستان سے کہا کہ آپ ہمیں جو والنٹیرز دیں انہیں ہم سائن اپ کرتے ہیں اپنے پیپرز کے لئے تاکہ ہم ان لوگوں کا ایک ڈاٹا بیس بنائیں اس میں تاکہ جو وہ ڈاٹا بیس بنائے ان لوگوں کو ہم چیک کریں کہ اس میں ان لوگوں کی مطلب ویکسین کے ٹرائل پر لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے تو اس میں دس ہزار لوگ ابھی تک ویسے نہیں ہو یہ ایک بہت بڑی دیکھیں مایوسی کی بات ہے کہ لوگوں کو اس پر سائن اپ کرنا چاہیے تھے ٹرائل میں دنیا بھر میں ایون دیکھیں جو بڑے بڑے جو پیزیڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو والنٹیر پیش کر رہے ہیں تو پاکستان میں لوگوں کو اپنے آپ کو والنٹیر کرنا چاہیے تھے اس ویکسین کے لئے تاکہ یہ تو ان کا ٹرائل کامیاب ہوتا اور کام پاکستان کے ہی آنے کی اب اس ویکسین کو پاکستان میں مفت دیا جائے گا یہ ڈاکٹر فیصل نے جو سپیشل ایڈوائزر ہے امیان خان صاحب کے صحت پر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ویکسین انشاءاللہ اویلیبل ہوگی ہم پاکستان میں اس کو دیں گے سے پہلے اب جو ویکسین آ چکی ہیں اس میں روس کی سپوٹنک بڑی وہ چلی تھی اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ کا بڑا ایشو چلا تو ابھی یہ ویکسین ابھی فیصل نے کہا کمپنی پاکستان میں موجود ہے لیکن چونکہ وہ مائنس سیونٹی دگری سے نیچے اس کو رکھنا ہے اور یہ ابھی وہ ممکن نہیں ہے اور یہ جو فنڈز وغیرہ کے مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن پاکستان حکومت پوری کوشش کری ہے اپنے لوگوں کے لئے اور جان مارے لیکن یہاں پر سب سے اپورٹنٹ بات جو میں بار بار کہوں گا اور ہر کوئی کہے گا احتیاطی تدبیر ہمارے اپنے ہاتھ میں